نمازی تکبیر ملک سے اس کی ملاقات کا آغاز ہو گیا مالک الملک سارے مالکوں کے مالک سے اس کی ملاقات کا آغاز ہو گیا یہ نماز حضرت عمر یہی تو کہتے تھے کہ جب میرا دل کرتا ہے میں اپنے رب سے بات کروں میں نماز پڑھتا ہوں اور جب میرا دل کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا اور یہ ملاقات ایسی ہے کہ صرف یک طرفہ ملاقات نہیں ہے اس ملاقات میں رب کے ساتھ بندہ ہم کلام ہوتا ہے اور رب اپنے بندے کا جواب دیتا ہے سورہ الفاتحہ پہلی ہی سورت جو مومن اپنی نماز میں مسلمان نمازی اپنی نماز میں تلاوت کرتا ہے کیا وہ حدیث کے الفاظ موجود نہیں ہیں اب صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی کے الفاظ ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھ 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 تقسیم کر دیا ہے آدھی میرے لیے آدھی میرے بندے کے لیے میلے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے آدھی میرے لیے آدھی میرے بندے کے لیے اور یہاں پہ نماز سے مراد سورہ پاتیہ ہے کیونکہ سورہ پاتیہ سورہ صلات ہے اس کے بغیرے نماز مکمل نہیں ہوتی نا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس عدیس میں فرماتے ہیں کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ غب العالمین تو اللہ سبحانہ یہ ملاقات ہے بندہ اللہ سے بات کر رہا ہے اللہ بندے کا جواب دے رہا ہے جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ غب العالمین تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد السنا کی میری تعریف کی میری حمد بیان کی جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری باقی اور بڑائی بیان کی پھر بندہ کہتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی فرما دیتے ہیں کہ اس کے بعد میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے گا اور پھر وہ کیا کہتا ہے احتناصرات المستقیم سراط الذین آنعمت علیہم غائر المغضوبی علیہم والدولین آمین تو لہذا نماز تکبیر کے ہاتھ اٹھنے کے بعد رب سے ملاقات ہے مومن کی میراج ہے رب بندے سے اور بندہ رب سے ہم کلام ہوتا ہے اپنی دعائیں بیان کرتا ہے اس کی رحمتیں سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے اس کے آگے حاجت ربائی کرتا ہے اور استغفار طلب کرتا ہے